السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عالم اسلام کی مسلمانوں کیلئے خوشخبری باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائیٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر احتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحہ ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اسی کی ایک سنہری کڑی جامعہ ترمیدی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے بیات شیخ المشایق حضرت سید محمد عبدالخضیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمت اللہ علیہ بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائیٹی حیدر آباد سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی ترجمہ کیا جائے گا اور سہولت کے لئے سمجھنے کے لئے تشریح بھی کی جائے گی تاکہ احکام شریعت پر عمل کرنے میں آسانی ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ حادث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ابواب الدعاوات کا یہ بیان چل رہا ہے دعاوں کا کہ ایک مومن کو دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے اڑتے بڑھتے چلتے پھرتے وقت اور کھانے کے جو آداب ہیں کھانے کے وقت جو دعائیں ہیں اور سوتے وقت سو کر اٹھنے کے بعد بہرحال ہر مرحلے پر جن دعاوں کا احتمام کرنا ہے اسے کا یہ تسلسل چل رہا ہے حدیث نمبر ہر موقع پر حدیث نمبر 3547 سے آج کی نشیس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا محمد بن عبدالعالی صنعانی حدثنا عثام بن عریجنان العامش ناطا بن سائبیان نبیان عبداللہ بن عمر قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعاقد تسبیح هذا حدیث حسن غریب من حدیث العامش حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس روایتیں فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیحات گنتے ہوئے دیکھا ہے یہ حدیث عامش کی روایت سے حسن غریب ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تسبیحات پڑھا کرتے تھے یعاقد تسبیح یعنی انگلیوں پر آپ تسبیح پڑھا کرتے تھے یہ تعداد کو ذہن میں رکھنے کے لیے اس طرح آپ نے کرنے کا حکم دیا کہ انگلیوں پر پڑھا جائے جیسے عام طور پر فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے تین تیس مرتبہ سبحان اللہ تین تیس مرتبہ الحمدللہ اور چون تیس مرتبہ اللہ اکبر یہ انگلیوں پر گناہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 3548 حدثنا محمد بن اسماعیل اب بن نی سمورتال احمسی الکوفی اسباط بن محمد حدثنا عمر بن قیس الملائی عن الحکم بن عطیبتان عبد الرحمن بن ابی لیلان قاب بن عجرتان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال معقبات لا يخیب قائلہن تسبح اللہ فی دبر کل صلات ثلاثن وثلاثین وتحمده ثلاثن وثلاثین وتکبره اربعن وثلاثین هذا حدث حسن عمر بن قیس الملائی ثقہ حافظ و روا شعبت هذا الحدث عن الحکم و لم ارفعه و رواه منصور بن المعتمر عن الحکم فرفعه حضرت قاب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سروایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند معقبات یعنی پیچھے آنے والی ہیں جن کا کہنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا چند معقبات یعنی بعد میں کام آنے والی فائدہ دینے والی چیزیں آخرت میں جو اس کو فائدہ دینے والی چیزیں ہیں جو شخص ان کا احتمام کرے گا کبھی بھی وہ ناکام نہیں ہوگا نامراد نہیں ہوگا ہر نماز کے بعد تین تیس مرتبہ سبحان اللہ اور تین تیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہو یہ کہنے والا ان تسبیحات کا احتمام کرنے والا کبھی بھی نامراد اور ناکام نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حدیث حسن ہے عمر بن قیس ملائی شقہ حافظ ہیں شعبہ نے یہ حدیث حکم سے غیر مرفو روایت کی غیر مرفو یعنی جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے اس کو غیر مرفو کہتے ہیں منصور بن معتمر نے مرفو روایت کی ہے ایک راوی نے اس کو مرفو بیان کیا اور ایک راوی نے غیر مرفو بیان کیا بہرحال یہ تسبیح کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ جو ہر نماز کے بعد تین تیس مرتبہ سبحان اللہ تین تیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا احتمام کرتا ہے اللہ تعالی ان تسبیحات کی برکت سے اس کو کامیابی آتا فرماتا ہے کبھی بھی وہ بندہ ناکام اور نامراد نہیں ہوتا اب یہاں پر تسبیح کا جو ذکر ہے ہر نماز کے بعد جہاں سنتیں ہیں فوراں چونکہ زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے سنت اور فرض کے درمیان اسی لئے فجر اور اثر کے بعد یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے احناف کے پاس بھی اور تقریباً ائیمہ کے پاس یہی حکم ہے کہ فرض کے متصل فوری بعد سنت ادا کرنا چاہیے جن فرائض کے بعد سنتِ مؤکدہ ہیں ان میں دعاوں کا احتمام ذکر و اذکار کا اور اوراد اور وظائف کا سنتوں کے بعد احتمام کرنا چاہیے مفتی صاحب اس میں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں بہت سوال یہ ہے کہ میرے پیرو مشروف حافظ و تاریخ مفسر قرآن سیئر محمد عبدالقادر الحسینی المالو جلانی و شیح حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز فرد نماز کے بعد جہاں پر اکثر یہ دکھا لیا ہے کہ ہمارے علماء نظامیہ حضرابات اکرم اور دیگر علماء کو بھی ہم دیکھے ہیں کہ وہ لوگ اکثر فرد نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام و منت السلام تبا ربت یاد الجلال والکرم یہاں تک پڑھتے ہیں اور جس میں اول اور آخر دور شریف بھی نہیں پڑھتے اور پھر اس کے بعد سنتوں کے اقتماع کرتے ہیں لیکن یہاں پر میرے حضرت قبلہ یہ ارض کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ بیٹے صحیح احادیث سے ثابت ہے اور ترمید شریف میں عواب السلاة میں بھی ترمید شریف میں عواب السلاة میں ایک حضرت شریف آئی ہے جس میں سخت وعی بیان کی گئی ہے کہ وہ امام جو فرض نماز کے بعد سب کے لئے دعا نہ کرتا ہو سب کے لئے دعا نہ کرتا ہو کچھ ایسے سخت وعی جو اس کا مفہمی ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں خابر گریفت ہے پکڑے ہیں اس کی اور غالباً نعلم کی بھی الفاظ آئے ہیں اس میں جو اپنے لئے دعا کرتا ہے اور دوسروں کے لئے دعا نہ کرتا ہو تو اس حدیث مبالک سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرض نماز کے بعد وہاں پر ذکر فرض نماز کے بات سنت مولاد نہیں ہوتا تو فرض نماز ہے اتنی بھی تغییر دعا نہیں ہونی چاہیے کہ واقعی جو افتیشت میں تاخیر ہو جا رہی ہے اور اتنی شاورد اور مختصر دعا دعا کا مطلب اس کیا ہو اچھا کم سے کم جو ہے ربنا آتینا فی دنیا حسنا تو وفیل آخرتی حسنا تو مقیم عذاب النا اول اور آخر درودہ شریف کے ساتھ جو ہے دعا کرنی چاہیے ہمارے پاس درودہ شریف کو ہم نہیں پڑھتے اور جب ہم سوال کرتے ہیں تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر دعا کرنا بلکل مختصر اللہم انتہ السلام بلکے ہیں احادث میں اللہم انتہ السلام بلکے آئے احادث میں لیکن دیگر احادث میں تفسیل دعایں بھی آئی ہیں فر نماز کے بعد تو پھر ظاہر کی طور پر جب دونوں حدیثیں تقرار رہی ہیں تو پھر آپ جو چاہے اختیار کر سکتے کیونکہ حضور کا ارشاد مبارک ہے میری امت میں علماء کا اختلاف علماء کا اختلاف میری امت کیلئے رحمت ہے تو بعض علماء جو ہے اللہم انتہ السلام یہ جو مختصر دعا ہے بغیر درودہ شریف کے اس کو جو ہے پڑھنا پسند کیے ہیں لیکن علماء کی بڑی جوہر درودہ شریف کے ساتھ نہ بہت زیادہ تلی نہ بہت زیادہ مختصر معلاء میری معتدی دعا کو پسند کیے ہیں جی تو اس میں آپ کیا فرماتے ہیں دیکھئے حدیث شریفہ میں مختلف احکام آئے ہیں اور تعلیم امت کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مختلف رہا ہے جیسا کہ نماز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اول وقت میں پڑھے نماز کا وقت شروع ہوتی ہی اور ایک مرتبہ نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد اس کا جو مستحب وقت ہوتا ہے آخر تک اس وقت میں بھی پڑھ کر بتایا جیسا کہ جبریل علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دو دن نماز پڑھائے پہلے دن ابتدائی وقت میں پڑھے اور دوسرے دن آخر وقت میں پڑھے یعنی اس کا جو مستحب وقت تھا اس وقت میں ادا کیے اور کہے کہ یہ آپ کی امت کی نمازوں کے اوقات ہیں ان دونوں کے درمیان جو وقت ہے وہ بھی نماز ہی کا وقت ہے ابتدائی وقت میں پڑھنا مستحب ہے آخر وقت میں پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے معافی کا ایک ذریعہ ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اول وقت میں نہیں پڑھ سکتا ہے آخر وقت میں پڑھ رہا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مختلف رہا ہے اور مختلف احادیث شریفہ کو اختیار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ایک ایک آپ کا عمل مبارک محفوظ رہے کسی نہ کسی طریقے سے اس پر عمل ہو چنانچہ یہ ایمہ اربع کا وجود اسی کی واضح دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل مبارک آج بھی محفوظ ہے اور آپ کے ارشادات مبارکہ پر آج بھی عمل چلا آ رہا ہے تو بہرحال امت کا اختلاف بھی رحمت ہے اور اس اختلاف کو جو بنیادی اختلاف نہیں ہے عقیدے کا اختلاف نہیں ہے فروعی مسائل میں اور جزئیات میں علجنا نہیں چاہیے جو بھی جس طرح بھی جہاں جو طریقہ رائد ہے بشرتے کے سنت کے خلاف نہ ہو اس کو اسی حال میں چھوڑ دینا چاہیے تاکہ فتنہ پیدا نہ ہو دونوں بھی سنت ہے دونوں بھی سنت ہے دونوں طریقے بھی بتائے گئے ہیں بہرحال جو بھی جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خود ایک صحابی نماز پڑھا رہے تھے ایک دوسرے صحابی ان کے پیچھے نماز پڑھے تو دیکھے کہ ان کی جو قرات ہے وہ قرات ان کی قرات سے مختلف ہے یہ جو مقتدی ہیں پیچھے صحابی ان کی قرات سے الگ ہے تو نماز پڑھنے تک برداشت کیا ان کو خاموش رہے نماز پڑھتے ہیں ان کو پکڑ کر سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر پہنچے اور ارض کیے کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھا لیکن ان کی قرات اس قرات سے مختلف ہے جو آپ نے مجھے پڑھائی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے امام کی قرات سنی آپ نے وہ صحابی جو امامت کا رہتے ان سے فرمایا کہ پڑھو وہ جو نماز میں تلاوت کیے تھے اس کی تلاوت کیے وہ پڑھے تو حضور فرمایا کہ تم ٹھیک پڑھے درست پڑھے کوئی غلط نہیں ہے اس میں پھر جس صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا جو مختدی تھے جو اختلاف کر رہے تھے پکڑ کر لائے تھے صحابی کو ان سے بھی فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا تو وہ بھی پڑھے تو حضور فرمایا کہ تم دونوں بھی ٹھیک پڑھ رہے ہو اختلاف کرنے کی لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو فروعی مسائل ہیں جزئیات ہیں بشرتے کے خلاف سنت نہ ہو ان میں زیادہ بحث تقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے مستحبات میں اختلاف ہوتا ہی ہے بعض لوگ بعض چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں اور بعض لوگ دوسری چیزوں کو اختیار کرتے ہیں حدیث نمبر 3549 باو ما جا فی الدعا ایدن تباہ من اللیل حدثنا محمد بن عبدالعزیز بن ابی عبدالعزیز بن ابی رزمتا حدثنا الولید بن مسلم بن حدثنا الاوزاعیو حدثنی عمیر بن حانئن قال حدثنی جنادت بن ابی عمیتا قال حدثنی عبادت بن السامتی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من تعار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو على کل شیئ قدیر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ ثم قال ربی غفر لی او قال ثم دعا استجیب لہو فانعظم وتوضع ثم صلق بل صلاته هذا حدث حسن صحیح غریب یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے اس دعا کے بارے میں یہ جب رات میں نین سے بیدار ہو تو کیا پڑھنا چاہیے اس وقت کس دعا کا احتمام کرنا ہے حضرت عبادت بن سامت رضی اللہ عنہ اس روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جو رات کو بیدار ہو اور یہ کہے وہ دعا کیا ہے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَسِبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے بادشاہت ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے قدرت رکھتا ہے اللہ کی ذات پاک ہے اور تمام تعریف اور خوبیاں اللہ کے لئے ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے پھر یہ کہے یہ دعا پڑھنے کے بعد یہ کہے کہ اے میرے پروردگار اے میرے رب میری مغفرت فرما میرے گناہوں کو معاف فرما یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دعا پڑھنے کے بعد پھر دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے فین عظمہ پس اگر وہ پختہ ارادہ کرے یعنی حمد کر کے وضوح کر لے پھر نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے رات میں جب کوئی شخص نین سے بیدار ہو تو اس وقت اس کو یہ پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئیئن قدیر سبحان اللہ ولحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنے کے بعد رب بھی اغفر لی کہہ یا اردو میں کہہ میرے رب میری مغفرت فرما میرے گناہ کو معاف فرما یا دعا کرے یہ دعا پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی اور اگر حمد کر کے وضو کر کے نماز بھی پڑھ لے اس وقت تو سونے پر سہاگا ہے اس کی نماز بھی قبول ہوگی اہمیت اس لئے بھی ہے رات کی نماز کی اور دعا کی کے وہ ریاکاری نام نمود اور دکھاوے سے بہت دور ہوتا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رات میں نماز پڑھوں اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں دن میں ریاکاری کا اندیشہ ہے نام نمود کا دکھاوے کا اندیشہ ہو سکتا ہے رات میں یہ اندیشہ نہیں ہوتا کیونکہ سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس لئے رات میں نماز پڑھنے کی اہمیت ہے حدیث نمبر 3550 حدثنا علی بن حجرنا حقبرنا مسلمت بن عمرین قولا کانا عمیر بن حانین یسلی کل یومن الف سجدتن ویسبی حمیاتا الفی تسبیحت مسلمہ بن عمر کہتے ہیں عمیر بن حانی ہر روز یعنی روزانہ ایک ہزار سجدے پر مشتمل نماز پڑھتے ہیں اور ایک لاکھ بار تسبیح پڑھتے ہیں یہ صلف صالحین کا طریقہ تھا بزران الدین کا طریقہ تھا کہ وہ کوئی لمحہ بھی ضائع ہونے نہیں دیتے تھے بلکہ وہ اپنی زندگی کے اوقات کو لمحات کو اور گھڑیوں کو صرف اور صرف اللہ تعالی کی عبادت میں گزارا کرتے تھے رات پر جاگ جاگ کر عبادت کرنا اور عشان کے حضور سے فجر کی نماز ادا کرنا یہ ان کا خاص وصف تھا امتیازی وصف تھا چنانچہ ایک صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ روزانہ ایک ہزار سجدوں پر مشتمل نماز پڑھتے ہیں یعنی جملہ پانچ سو رکعت جملہ دھائی سو رکعت روزانہ رات میں ادا کیا کرتے تھے لیکن ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا وہ ان کی کارامات تھی کیونکہ ہر کوئی بھئی ہم بھی ڈائیر ضرقات پڑھیں گے نہایت تیز رفتار سے قرآن کی آیت کی تلاوت کریں گے اتہائی تیزی سے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے سورے پڑھیں گے نہایت تیز رفتار سے تذبیعات وغیرہ پڑھیں گے تاکہ ہم بھی وہ مقام و مرتبہ خاصل کر سکیں اتنے مرتبہ اتنی تعداد میں ہم بھی اس کا ورد کر سکیں یہ اولیاء اللہ کی کارامات ہیں اللہ تعالی ہمارے لیے وہ تین اوقات جو بتائے گئے ہیں کہ ایک اوقات آرام کرنے کے لیے یا دو اوقات آرام کرنے کے لیے پھر رات میں دو حصے آرام کرنے کے لیے ہیں ایک حصہ تذبیحات اللہ کے ذکر اور تحجد کی نماز پڑھنے کے لیے اب بعض لوگ افسوس کا مقام یہ ہے مفیزان کہ بعض لوگ حضرت امام آزم اپو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ دو قرآن مجید کی مکمل تلاوت فرماتے گئے ہیں پورے تیس پارے اور بعض صحابہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور باہدر عرص آزم حضرت شیخ عبدالقادر جیرانی رحمت اللہ علیہ آبی چالیس سال تک عشاء کی وضو سے فضل کی نماز اضاف فرمائے اور تحجد میں روزانہ مکمل ایک قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو اسی کو بنیاد بنا کر بعض ہمارے شہر حدرباد دکن کے حفاظ اس کو جو ہے دلیل بناتے ہوئے قرآن روزانہ پورے رمضان مبارک کے مہینے میں مکمل ایک قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور دلیل کس کو بناتے ہیں دلیل اس صحابہ کے اس عمل کو اور فقہہ امام آدم رحمت اللہ علیہ کے اس عمل کو اور شرکار غصفات رحمت اللہ علیہ کے عمل کو اور ان کے نماز ان لوگوں کی جو نماز تھی ان لوگوں کی جو تلاوت تھی خوشو اور خضو والی تلاوت تھی اور ایک ایک حرف سمجھ میں آتا تھا آج بھی شرط یہی ہے تین دن سے کم پڑھنا یہ بہرحال پسندیدہ نہیں ہے جس نے تین دن سے کم میں قرآن مجید کو ختم کیا اس نے قرآن کا حق آدا ہی نہیں کیا اس کو کما حق کہو سمجھا ہی نہیں تو قرآن مجید کے جو آداب ہیں وہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اور واضح طور پر سمجھ میں آئے جیسا پڑھنا مراد ہے ایمہ نے جو پڑھا ہے دلیل بنانا ہے ٹھیک ہے ان کے پڑھنے کی طرح طرح پڑھنا شرط ہے وہ لوگ ایسا نہیں پڑھا کرتے تھے حرام تو نہیں کہہ سکتے حرام تو نہیں کہہ سکتے البتہ ایسے چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے بچنے کی ضرورت ہے جو طریقہ صحابہ کا نہیں تھا کعبین کا نہیں تھا قرن اول کے مسلمانوں کا نہیں تھا اس طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج کل لوگ شہرت کے لیے یا نام نمود کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو بالکل غلط ہے ہاں کوئی واقعاً اللہ کی محبت میں رات بھر جا کر عبادت کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتا ہے سمجھ میں آئے جیسا ایسا نہیں کہ ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بالکل واضح طور پر صاف صاف پڑھنا چاہیے تاکہ قرآن مجید کا حق ادا ہو سکے موسیٰ صاحب ایک دو تین آیت ہیں تلاوت کر کے فرمائیے کہ اس کی رفتار کسی ہونا چاہیے رفتار آپ دیکھئے رفتار کے بارے میں تو خیر حرم میں جس طرح پڑھتے ہیں وہ سب سے اچھا اور سب سے بہتر انداز ہے کہ قرآن مجید بلکل ٹھہر ٹھہر کر عام نمازوں میں جیسا پڑھتے ہیں وہ لوگ اس سے ذرا تھوڑی سی رفتار ان کی زیادہ ہوتی ہے تراوی میں بہرحال رفتار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص اتمنان سے آرام سے پڑھ رہا ہے پیچھے لوگ پورے بیزار ہو جا رہے ہیں تاکہ قرآن مجید کا حق بھی ادا ہو اور لوگ بیزار بھی نہ ہو ایک ایک حرف سمجھ میں ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واضح نصیحت روزانہ نے فرماتے تھے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے صحابہ بیتاب اور بیچین رہتے تھے تو صرف دیکھنے کے لیے دیدار کے لیے جب اس قدر بیچین رہتے تھے اور تڑپ جاتے تھے تو آپ کی زبان اقدس سے ادا ہونے والے قریمات کے لیے وہ کس قدر بیچین نہیں رہتے تھے لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی لمبی چوڑی تقریر آپ نہیں فرماتے تھے واضح نصیحت بھی فرماتے تو مختصر فرماتے اور موقع محل دیکھ کر آپ واضح نصیحت فرماتے تھے چنانچہ ایک صحابی سے بھی ان کے ایک شاگر نے عرض کیا کہ اگر آپ روزانہ ہم کو نصیحت فرمائیں تو کیا ہی بہتر ہے تو آپ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہفتے میں ایک آد مرتبہ ہم کو نصیحت فرماتے تھے اس در سے کہ کہیں لوگ بیزار نہ ہو جائیں تو لوگوں کے بیزار ہونے تک لوگوں کو اس طرح تکلیف پہنچانا درست نہیں ہے ترابی ہو یا شبی نہ ہو بہرحال قرآن مجید کے جو حقوق ہیں تلاوت کے جو آداب ہیں ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور یہ بدران دن کا یہ جو طریقہ تھا ایک ایک رات میں جو قرآن پڑھے لوگوں کو لے کرنے پڑھے ہو تنہا پڑھے وہ لوگ امام آزم بھی تنہا پڑھے اور ایک صحابی ہے وہ بھی تنہا پڑھے پوری قرآن مجید تو تنہا پڑھنے میں آدمی کا اخلاص اور اس کی للہیت کا اظہار ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لوگوں کو جب نماز پڑھاؤ تو سب کا خیال کرو بڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں ضرورت مند ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی کام کی وجہ سے جل جانا ہوتا ہے لیکن نماز کی اہمیت کی وجہ سے وہ لوگ نماز چھوڑنا نہیں چاہتے نماز میں شریک ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام لمبی نماز پڑھے اور سب کو پریشانی میں ڈال دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ نماز کو میں تبیل کروں لمبی کروں لیکن پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عورتیں بھی خواتین بھی مسجد کو نماز ادا کرنے کے لئے آتی تھیں اپنے بچوں کو لے کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گر بچہ روئے گا تو ماں کا دل بیچے نہ ہو جائے گا اس کی توجہ بچے کی طرف جائے گی اس طرح سے وہ فتنے میں پڑھ سکتی ہے اسی لئے میں نماز کو مختصر کرتا ہوں تو جماعت کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے پڑھائی جاتی ہے اس میں تمام لوگوں کا خیال کرنا چاہیے البتہ تنہا پڑھنے والے کوئی اختیار ہے جتنی چاہے طویل نماز پڑھے یہ آداب بتائے گئے ہیں حدیث نمبر 3551 باب منہو حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا نظر بن شمال ووہب بن جریل وابو عامل العقادی وعبد السمد بن عبدالوارس وحدثنا حشام الدستوائی نحی بن ابی کثیرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا ربیعت بن قعب بن اسلام قولا كنتو ابیتو عند باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاؤعطیه وضوءه فاسمعوه الہبی من اللیل سمعوه لمن حمد واسمعوه الہبی من اللیل حضرت ربیع بن قعب رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس رات گزارتا تھا اور آپ کو حضور کے لئے پانی دیتا رات کے بعض حصے میں آپ سے سمعوه لمنحمدہ کی آواز سنتا اور کچھ حصے میں الحمدللہ رب العالمین سنتا یہ حدیث حسن صحیح ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے یہ صحابی عرض کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ دو کا پانی پیش کرتا تھا پھر آرام کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سمعوه لمنحمدہ سنتا نہیں آپ نماز کا احتمام کرتے تھے رات میں آپ عبادت کیا کرتے تھے حدیث نمبر 3552 بابو منہ حدثنا عمر بن اسماعیل بن مجالد بن سعیدین الحمدانی حدثنا عبیان عبد الملیک بن عمر حضیفہ بن یمانی انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا ارادا یناما قال اللہم بسمکا اموتو و احیاء و اذا استیقظا قال الحمدللہ اللہذی احیاء نفسی بعدما اماتا و ایلہی نشور هذا حدثا حسن صحیح حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سروایت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو کہتے اللہم بسمکا اموتو و احیاء یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرمانے کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم بسمکا اموتو و احیاء اے اللہ میں تیرے ہی نام سے جیتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں انتقال کرتا ہوں بیدار ہوتے وقت یہ پڑھتے الحمدللہ اللہذی احیاء نفسی بعدما اماتا و ایلہی نشور تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہے اس ذات اقدس کے لئے ہے جس نے میرے نفس کو موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف اٹھنا ہے یعنی اسی کی طرف دوبارہ اٹھایا جانا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے بہرحال سوتے وقت جو دعا پڑھنا ہے اللہم بسمکا اموتو و احیاء اور نین سے بیدار ہونے کے بعد الحمدللہ اللہذی احیانا بعدما اماتنا و ایلہی نشور ان دعاوں کا احتمام کرنا سنت ہے آرام کرتے وقت اور نین سے بیدار ہوتے وقت حدیث نمبر 3500 والجنت حق والنار حق والساعت حق اللہم لکا اسلامتو و بکا آمنتو و علیکا توکلتو و علیکا انبتو و بکا خاصمتو و علیکا حاکمتو فاغفر لی ما قدمتو و ما اخکرتو و ما اثررتو و ما اعلنتو انتا الہی لا الہ الا انتا هذا حدیث حسن صحیح و قدرویہ من غیر وجہ عن ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان اس حکم کا جو کہے جب رات کو نماز کے لئے اٹھے تو کیا کہنا چاہیے سونے کے بعد آرام کرنے کے بعد جب رات میں عبادت کے لئے اٹھتے ہیں تحجد کے لئے نماز ادا کرنے کے لئے تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے اس دعا کا اس حدیث شریف میں ذکر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سرعیت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے درمیان نماز کے لئے اٹھتے تو یہ کریمات کہتے وہ دعا ہے اللہم لک الحمد انتا نور السماوات والأرض و لک الحمد انتا قیام السماوات والأرض و لک الحمد انتا رب السماوات والأرض و من فیہن انتا الحق و وعدك الحق و لقاؤك حق والجنت حق والنار حق والساعت حق اللہم لکا اسلامتو و بکا آمنتو و علیك توکلتو و علیك انبتو و بکا خاسمتو و علیك حاکمتو فاغفر لي ما قدمتو و ما اخرتو و ما اسررتو و ما اعلنتو انتا الہی لا الہ الا انتا اس دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے ہی لئے تعریف ہے تو آسمانوں اور زمین کو منور کرنے والا ہے اور تیرے ہی لئے تعریف ہے تو آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے اور تیرے لئے ہی تعریف ہے تو آسمانوں اور زمین اور ان دونوں میں کی مخلوق کا رب ہے تو حق ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تجھ سے ملاقات سچی ہے اور جنت حق ہے اور دوزق حق ہے اور قیامت کا آنا برحق ہے اے اللہ میں تیرے ہی لیے اپنے آپ کو سپرد کیا یعنی اے اللہ میں تیرے لیے مسلمان ہوا اور تجھ ہی پر ایمان لائے اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور میں تیری ہی طرف رجوع ہوا اور میں تیری خاطر جھگڑا کیا اور میں تیری ہی طرف اپنا مقدمہ پیش کیا یعنی میں تیرے ہی دربار میں فیصلہ لاتا ہوں فاغفر لی ما قدمت و ما آخرت پس تُو میرے اگلے اور پچھلی لغزشوں کو معاف فرما پس تُو میری اگلی اور پچھلی لغزشوں کو معاف فرما اور جو کچھ میں نے پوشیدہ طور پر کیا اور جو کچھ میں نے علانیہ طور پر کیا ان تمام لغزشوں کو معاف فرما تو میرا معبود ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جب درمیانی رشب عبادت کے لئے اٹھتے تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اس میں امت کے لئے بھی تعلیم ہے کہ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو اللہ کی طرف رجوع ہو ایمان بھی اللہ پر ہو توقل بھی اللہ پر ہو اور اللہ کے وعدے کے حق ہونے کا یقین ہو اس سے ملاقات کا بھی یقین ہو جنت دوزق اور قیامت ان سب چیزوں کو حق مانے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے حدیث نمبر 3554 بابو منہو حدثن عبداللہ بن عبدالرحمن اخبرانا محمد بن عمران بن ابی لیلہ حدثنی قال حدثن ابن ابی لیلہ ان داود بن علی جن ابن عبداللہ بن عباس ان نبی انجدیہ ابن عباس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیلہ حینا فرغ من صلاتہ اللہم انی اسألوك رحمتا من عندک تحدي بها قلبي وتجمع بها مری وتلم بها شعثی وتسلح بها غائبی وترفع بها شاهدی وتزکی بها عملي وتلهمنی بها رشدی وترد بها الفتی وتعصمونی بها من کل سوح اللہم اعطنی ایمانا و یقینا لیسا بعده کفر ورحمتا انال بها شراف کرامتک في الدنيا والآخرہ اللہم انی اسألوك الفوز في القضاء ونزل الشہداء وعش السعداء والنصر على الاعداء اللہم انی انزلو بکا حاجتی و ان قصر رأیی و ضعوف عملي افتقرتو الى رحمتک فاسألوك یا قاضی الامور و یا شافی السدور کما تجیرو بین البحور ان تجیرنی من عذاب السعیر و من دعوة الثبور و من فتنة القبور اللہم ما قصر عنہ رأیی ولم تبلغ نیتی ولم تبلغ مسئلتی من خیر وعدتہ احدا من خلقکا و خیرن انت معطیه احدا من عبادکا فانی ارغبو الیکا فیه و اسألوك برحمتکا و رب العالمين اللہم ذل الحبل الشدید و لمر رشید اسألوك الامن يوم الوعید و الجنة يوم الخلود مع المقربین الشہود الرکعی السجود الموفین بالعهود انکا رحیم ودود انکا تفعل ما تريد اللہم جعلنا هادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین سلما لأولیائک و عدوا لأعدائک نحب بحبک من احبک و نعادي بعداوتک من خالفک اللہم هذا الدعاء و عليك الاجابة و هذا الجهد و عليك التکلان اللہم جعل لی نورا في قلبي و نورا في قبری و نورا من بین یدی و نورا من خلفی نورا عن یمینی و نورا عن شمالی و نورا من فوقی و نورا من تحتی و نورا في سمعی و نورا في بصری و نورا في شعری و نورا في بشری و نورا في لحمی و نورا في دمی و نورا في عظامی اللہم اعظم لی نورا و اعطنی نورا و جعل لی نورا سبحان اللذی تعطف العز وقال به سبحان اللذی لبس المجد وتكرم به سبحان اللذی لا ينبغی التسبیح اللہ لہو سبحانہ ذی الفضل والنعم سبحانہ ذی المجد والکرم سبحانہ ذی الجلال والاکرام هذا حدیث غریب لا نعرفوه مثل هذا من حدیث من ابی لیلہ اللہ من هذا الوجه وقضر واشعبت وصفیان وطوری عن سلامت ابنی کوہل انکرہ ابن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعضہ هذا الحدیث ولم يذکره بطولی یہ ایک طویل حدیث شریف ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سروایتیں فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ایک رات آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا ایک شب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور نماز جب مکمل کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آپ نے یہ دعا کی کہ اللہم انی اسألوکا سے یہ دعا شروع ہوتی ہے اے اللہ میں تیری رحمت کا سؤال کرتا ہوں ایسی رحمت جس کے ذریعے میرے دل کو ہدایت دے میرے بکھرے ہوئے کام جمع کر دے میری پراغندگی رفع فرما دے یعنی جو کام بکھرے ہوئے ہیں منتشر ہیں متفرق ہیں ان تمام کو یک جا کر اور یک سوئی اور دل جمعی عطا فرما میرے غائب کی اصلاح فرما دے اور میرے حاضر کو بلند کر دے میرے اعمال کو پاک کر دے مجھے میری ہدایت کی تعلیم دے میری الفت لوٹا دے اور مجھے ہر برائی سے بچا اے اللہ مجھے ایسا ایمان و یقین عطا فرما جس کے بعد کفر نہ ہو ایسی رحمت عطا فرما جس کے ذریعے مجھے دنیا اور آخر ابن شرافت و بزرگی اور کرامت حاصل ہو یا اللہ میں تجھ سے قضا میں کامیابی قضا و قدر میں کامیابی اور شہدہ کا مرتبہ نیک بختوں کی زندگی اور دشمنوں پر فتح مانگتا ہوں اے اللہ میں اپنی حاجت تیرے پاس لاتا ہوں اگرچہ میری سمجھ کم اور عقل کمزور ہے میں تیری رحمت کا محتاج ہوں اور ضروریات کو پورا کرنے والے سینوں کو شفا بخشنے والے میں تجھ سے مانگتا ہوں جس طرح تُو سمندروں کے درمیان پناہ دیتا ہے مجھے جہنم کی عذاب ہلاکت کی پکار اور فتنہ قبر سے اسی طرح پناہ دے اے اللہ جس بھلائی سے میری سمجھ قاسر ہے نیت اور عمل کی وہاں تک رسائی نہیں نیت اور عمل وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اور تُو نے اپنی مخلوق سے اس کی آتاکہ وعدہ کر رکھا ہے جو بھلائی اپنے کسی بندے کو تُو دینے والا ہے میں اس کے لئے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں رغبت کرتا ہوں اور تیری رحمت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں اے تمام جہانوں کے پالنہار اے اللہ مضبوط رسی والے سیدھے امر والے میں تُس سے وعید کے دن امن اور ہمیشگی کے دن ان مقربین کے ساتھ جنت مانگتا ہوں جو ہر وقت تیری بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں بے شک تُو مہربان اور محبت والا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے ہمیں ہدایت یافتہ ہدایت دینے والا بنا گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے والا نہ بنا تو ہمیں اپنے دوستوں سے صلح کرنے والا اور دشمنوں کا دشمن بنا تیری محبت کی وجہ سے ہم ان سے محبت کریں جو تیرے محبوب ہیں جو تجھ کو چاہنے والے ہیں اور تیرے دشمنوں سے دشمنی کریں کیونکہ وہ تیرے دشمن ہیں یا اللہ یہ دعا ہے قبول کرنا تیرا کام ہے یہ کوشش ہے بھروسہ تجھی پر ہے اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما میری قبر میں میرے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر اور نیچے نور ہی نور پھیلا دے اے اللہ میرے کانوں میری آنکھوں میرے بالوں میرے چہرے میرے گوشت میرے خون اور میری ہڈیوں میں نور ہی نور بھر دے اور مجھ کو سرطاپا نور بنا دے اے اللہ میرے لئے نور کو اور بڑا کر دے مجھے نور عطا فرما اور میرے لئے نور بنا دے وہ ذات پاک ہے جس نے عزت کی چادر اوڑھی اور اسے بیان بھی کیا پاک ہے وہ ذات جس نے بزرگی اور کرامت کا لباس پہنا پاک ہے وہ ذات جس کے سوا کسی دوسرے کی تسبیح لائق اور مناسب نہیں وہ فضل اور نعمت والا پاک ہے بزرگی و شرافت والا پاک ہے اور عزت اور جلال اور احترام والا پاک ہے یہ حدیث غریب ہے ہم اسے انداز میں ابن ابی لیلا کی روایت سے صرف اسی سنت سے پہچانتے ہیں شعبہ اور صفیان سورین بواس سلمہ بن کوہیل اور قریب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس حدیث کا باز حصہ روایت کیا پوری روایت نقل نہیں کی اس حدیث شریف میں ایک طویل دعا منخول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب ایک رہ جب آپ نے عبادت کی نماز پڑھ ہی نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی انتہائی جامع دعا ہے اور بڑی طویل دعا ہے اس میں بندے کی عاجزی کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے جس طرح سمندروں کے درمیان یعنی کفار مکہ جب سفر کیا کرتے تھے سمندری سفر کرتے تھے اچانک ان کی کشتی بھور میں آ جاتی تو اس وقت وہ بھی صدقِ دل سے اللہ کو پکارتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا تھا ان کو بچا لیتا تھا نجات عطا کرتا تھا لیکن جو ہی وہ خشکی پر پہنچتے ساحل پر پہنچتے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے تھے اور ناشکرے بن جاتے تھے بندے کی کشتی کو نکالنے والا ہے اس اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے بہت سارے رجبے اور مراتب ایسے ہوتے ہیں جہاں تک بندہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا محض اللہ کے فضل کی وہاں ضرورت ہوتی ہے تو فضل کا بھی اس میں سوال ہے بہرحال انتہائی جامع دعا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے صفات کا بھی ذکر ہے اور یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کرو تو اس کے صفات کا ذکر کرو اس کی تعریف کرو جیسا کہ دنیا میں بھی دنیا والوں کا طریقہ ہے جب کسی سے مانگتے ہیں تو پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو قابل تعریف ہے ہر خوبی اور کمال کا سرچشمہ ہے اور تمام تعریفات کا منبع اور مرکز بھی وہی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے اور اسی کی طرف رجوع ہو کر اپنے حاجتوں کی تکمیل چاہنا چاہیے اور اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کا بھی ذکر آ گیا ہے کہ جو بندے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشگی کے دن جنت طلب کرنا چاہیے ایسے ہی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سرطاپہ نور بنا دے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہے ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے دعا رد نہیں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سرطاپہ نور بنا دے روشنی والا بنا دے اور ہدایت یافتہ بنا دے تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بھی قبول فرمایا اس لحاظ سے جو معارکت العرہ مسئلہ ہے نور اور بشریت کا اس میں بھی اختلاف کرنے کے بجائے تمام احادیث شریفہ کو سامنے رکھ کر بشریت کو بھی تسلیم کرنا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو بھی تسلیم کرنا ہے آج دو گروپ ایسے ہو گئے ہیں ایک گروپ صرف نورانیت پر زور دیتا ہے اور ایک گروپ صرف بشریت کی رد لگاتا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں بشر ہیں لیکن عام بشر کی طرح بشر نہیں ہیں خیر البشر ہیں آپ کے جیسا بشر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہیں خلقت کے اعتبار سے خلق اور خلق دونوں اعتبار سے آپ تمام مخلوق سے لائق اور فائق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا اور نورانیت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا حدیث نمبر 3555 بہو ما جا فی الدعا اندہ افتتاح السلاة باللیلی حدثنا یحی بن موسیٰ وغیر واحد حدثنا عمر بن بن نسا حدثنا اکریمت بن عمار حدثنا یحی بن ابی کذر حدثنا یحی بن ابی کذر قال حدثنا ابو سلامتا قال سألتو آشاد بیئی شئین کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح سلاتہ اذا قاما من اللیلی قالت کانا اذا قاما من اللیلی افتتح سلاتہ رات کو نماز شروع کرتے وقت کیا دعا کرنا چاہیے رات میں اگر کوئی نیند سے بیدار ہو اور تحجد پڑھے یا عبادت کا احتمام کرے تو اس کو دعا یہ دعا پڑھنا چاہیے حضرت ابو سلامہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تو آغاز نماز کن کلمات سے فرماتے ہیں نماز کا آغاز کن کلمات سے فرماتے ہیں ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ رات کو اٹھتے تو نماز سے پہلے یہ کلمات کہتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے آپ یہ کلمات کہتے ہیں اے اللہ جو جبرائیل اور مکائل اور اسرافیل علیہ السلام کا رب ہے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے غیب اور شہادت کے جاننے والے حاضر اور غیب کو جاننے والے تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے مجھے اپنے حکم سے اس حق کی ہدایت دے جس میں اختلاف کیا گیا بے شک تو سیدھے راستے پر ہے یعنی تو سیدھے راستے پر ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز شروع کرنے سے پہلے یہ دعا کرتے تھے دنیا میں جو اختلاف کر رہے ہیں مختلف ملت اور مذاہب کے لوگ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا دعا دنیا میں یہ ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اختلافی چیز میں جو حق ہے اس کی مجھے ہدایت دے اس تک مجھے پہنچا دے اختلافی چیزوں میں جو بات حق ہے ایک قول کے بارے میں کئی اختلاف ہو گئے ہیں کئی مختلف اخوال ہیں تو ان میں جو قول حق ہے حق پر مبنی ہے مجھے اس کی ہدایت دے اس تک پہنچا دے اپنے حکم سے یقیناً تو سیدھے راستے پر ملتا ہے یعنی سیدھے راستے کی مجھے ہدایت دے ان تمام اختلافات میں جو بات درست ہے اس تک مجھے پہنچا دے بہت جامع دعا ہے حدیث نمبر 3556 اللہم انتا الملک لا الہ الا انتا ربی وانا عبدکا ظلمت نفسی وعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوب جميعا انہو لا یغفر ذنوبا الا انتا وحدینی لی احسن الاخلاق لا یهدی لی احسنها الا انتا وصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انتا آمنت بکا تبارکتا و تعالیت استغفرك و اتوب اليک فا اذا رکع قال اللہم لکا رکعت و بکا آمنت و لکا اسلامت خشع لکا سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی فا اذا رفع رأسه قال اللہم ربنا لکا الحمد مل السماوات والارضین و ما بينهما و مل آما شئت من شئین فا اذا سجد قال اللہم لکا سجدت و بکا آمنت و لکا اسلامت سجد وجہی للذی خلقه فصوره و شق سماعه و بصره فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم يكون آخر ما يقول بین التشہدی والسلام اللہم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت و ما انتا اعلم به منی انتا المقدم و انتا الماخر لا الہ الا انت هذا حدث حسن صحیح حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو یہ کلمات پڑھتے ہیں وجہت وجہی للذی یعنی دانیماز کے جو دعا ہے کہ میں نے اپنے چہرے کا رخ اس طرف مور دیا اس ذات کے لئے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس حال میں کہ میں تمام عدیان باطلہ سے مو مور کر اسی کی طرف رخ کرتا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں یعنی مشرکین سے میرا کوئی تعلق نہیں میری نماز یقینا میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری وفات سب اس اللہ کے لئے ہے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے یعنی توحید کا اور اللہ کی وحدانیت کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے اس بات کو قبول کرنے والوں میں سے ہوں اللہم انت الملک پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہی بادشاہ ہے حقیقی بادشاہ تو ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ ہوں میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اپنی لغزش کا اعتراف کیا پس تو میری تمام لغزشوں کو معاف فرما دے کیونکہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں ہے مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت دے اچھے اخلاق کی ہدایت صرف تو ہی دے سکتا ہے مجھ سے گناہوں کو دور کر دے یعنی برے اخلاق کو دور کر دے کیونکہ برے اخلاق سے دور کرنا تیرا ہی کام ہے یعنی اچھے اخلاق کی ہدایت دینا یہ بھی صرف اللہ کے دست قدرت میں ہیں اور برے اخلاق سے دور رکھنا برے اخلاق سے بچانا بندے کو یہ بھی اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے میں تجھ پر ایمان لائے تو بابرکت اور بلند و بالا ہے میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں تیری ہی طرف رجوع ہوتا ہوں جب آپ رکو میں جاتے تو کہتے ہیں اب رکو میں جب جاتے تو آپ کیا دعا کرتے تھے اللہم لکرکاتو اے اللہ میں تیرے ہی لئے جھکا یعنی تیری ہی خاطر رکو کیا اور تجھ پر ایمان لائے اور نیز تیرا ہی فرما بردار ہوا خشہ عالی کا سمعی و بسری و مقی و عظمی و عصبی اچھا میرے کان میری آنکھ میرا دماغ میری ہڈیاں اور میرے عصاب تیرے ہی لئے جھکے یعنی میرا سارا وجود جو تیرے آگے رکو میں گیا ہے یہ صرف تیری خاطر جھک گیا ہے رکو سے سر اٹھاتے تو فرماتے اللہم ربنا لکر الحمد اے اللہ اے ہمارے پروردگار تیرے ہی لئے ہی تعریف ہے اس قدر تو چاہے بھر جائے یعنی زمین اور آسمان بھر تعریف سب اللہ ہی کے لئے ہے کیونکہ اللہ تعالی ہی تمام خوبیوں اور کمالات کا پیدا کرنے والا وہی ہے لہذا وہی قابل تعریف ہے مصنوع کی تعریف بنائی ہوئی چیز کی تعریف پروڈکٹ کی تعریف کیا ہے پروڈکٹ تیار کرنے والے کی تعریف ہے دراصل تو مصنوع کی تعریف سانع کی تعریف ہے مخلوق کی تعریف دراصل خالق کی تعریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں رکو سے اٹھنے کے بعد کہ تیرے لئے ہی تعریف ہے آسمانوں اور زمین بھر اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جتنی تو چاہے یعنی ہر طرح کی تعریف اور خوبی اور کمال سب تیرے ہی لئے ہے پھر جب سجدے میں جاتے تو یہ کہتے ہیں سجدے میں جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے یہ اللہم لکہ سجد تو یہ سب نفل نمازوں کے بارے میں ہیں فرض نمازوں کے بارے میں نہیں ہیں رات میں جب آپ عبادت کے لئے اڑتے تو یہ دعائیں کیا کرتے تھے رکو میں الگ سجدے میں الگ قیام میں الگ نماز شروع کرنے سے پہلے الگ تو جب سجدے میں جاتے تو اس وقت آپ یہ دعا کرتے کہ اے اللہ میں تیرے لئے ہی سجدہ کیا اور تجھ ہی پر ایمان لائے اور میں تیرا ہی متیوہ فرما بردار ہوں تیرے احکام کے آگے میں جھک گیا ہوں تیرا جو حکم ہوتا ہے وہ میں بجا لاتا ہوں میرا چہرہ اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا چہرہ کہہ کر عرب میں پوری ذات مراد لی جاتی ہے چونکہ چہرہ انسان کے آزا کا ایک جز ہے اور اشرف الاعضا ہے تمام آزا میں سب سے معزز اور مکرم ہیں تو بندہ چہرے کو زمین پر رکھ کر اس بات کا اقرار کرتا ہے اور اظہار کرتا ہے کہ وہ اس مقدس عضو کو اللہ کی خاطر زمین پر رکھ دیا ہے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا ہے اس میں بندہ اپنی عاجزی اور ان کے ساری کا اظہار کرتا ہے توازو اور عاجزی کا مظاہرہ ہے دیگر عبادتوں کا عرب میں رواج تھا اگرچہ کہ الگ نام ہی سے کیوں نہ ہو کیونکہ مشرقین بھی حج کرتے تھے اور زکاة بھی دیتے تھے لیکن زکاة کے نام سے نہیں خیر خیرات لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مشرقین میں نہیں تھی کہ جو مقدس عضو ہے چہرہ اس کو زمین پر رکھ دینا یہ غائر درجے کی آجزی اور توازو اور انکساری کی دلیل ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو یہ کہتے کہ میں تیرے ہی لئے سجدہ کیا اور تجھ ہی پر ایمان لائے اور میں تیرا ہی متیوہ فرما بردار ہوں میرا چہرہ وہ ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کو بہترین سانچے میں ڈھالا پیدا کیا اور صورت اتا کیا اور بہترین سانچے میں ڈھالا اور وشقہ سماعہ اس کی کانیں آنکھیں اور کان بنائے پس اللہ تعالی کیا ہی بہترین خالق ہیں جو تمام پیدا کرنے والا میں سب سے اچھا بہتر ہیں پھر آخر میں تشہد و سلام کے درمیان یہ کلمات کہتے اللہ مغفر لی اے میرے پروردگار میری اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف فرما اور جو کچھ میں نے پوشیدہ طور پر کیا اور علانیہ طور پر کیے ظاہر میں کیے اور باطن میں کیے اور ان خطاؤں کو بھی معاف فرما لغزشوں کو بھی جن کو تُو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تُو ہی مقدم ہے اور تُو ہی ماخر ہے یعنی تُو ہی آگے بڑھانے والا ہے ردبوں میں اور تُو ہی پیچھے کرنے والا ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو یہ تعلیم امت کے لئے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو تعلیم دے رہے ہیں کہ بندے سے گناہ سادر ہوتے ہیں لغزشیں ہوتی ہیں خطائیں ہوتی ہیں خطا ہونا یہ بشری تقاضے کے لحاظ سے ہے بشری ہی سے خطا ہوتی ہے بشری ہی سے لغزش ہوتی ہے اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لغزش ہونا خطا ہونا یہ غلط نہیں ہے لیکن اس لغزش پر خطا پر اسرار کرنا اس پر باقی رہنا یہ درست نہیں ہے ہر ایک انسان خطاکار ہے اس سے لغزش ہوتی ہے غلطی ہوتی ہے لیکن سب سے بہترین خطاکار وہ ہے جو اپنی خطا کا اقرار کرے اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کرے اور مغفرت طلب کرے حدیث نمبر 3557 حدثنا الحسن بن علیقین الخلال حدثنا عبدالولید الطیالیسی حدثنا عبدالعزیز بن ابی سلمتہ و یوسف الماجشون قال عبدالعزیز حدثنی عمی و قال یوسف اخبرنی ابی قال حدثنی لعراجن عبید اللہ بن رافعن علی بن عبی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى صلاة قال وجہت وجہہ لیلذی فضر السماوات الرضاحنی فوما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیائی و ماتی للہ رب العالم اللہ شریک لہو بذالک و مرتبا انا من اول المسلمین اللہم انت الملک لا الہ اللہ انت ربی و انا عبدوکا ظلمت نفسی و عطرفت بذنبی فغفر لی ذنبی جميعا انہو لا یغفر ذنبا اللہ انت و اہدینی لی احسن الاخلاق لا یهدی لی احسنها اللہ انت وصرف عنی سیئہا لا یصرف علا سیئہا اللہ انت لبائک و سعدائک والخیر کلہو فی یدیک و شر لیس علیک انبیکا و الیکا تبارکتا و تعالیتا استغفرکا انبیکا استغفرکا و اتوبو الیکا فَإِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَا لَكَ رَكَعَتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَسَرِي وَعِظَامِي وَعَصَبِي وَإِذَا رَفَعَ قَالَ اللَّهُمَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَمِلْأَ السَّمَائِ وَمِلْأَ الْأَرْضِ وَتَسْلِمَ اللَّهُمَّ وَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ عَلَمُ بِهِ مِنِّي انتَ الْمَقَدِّمُ وَانْتَ الْمَأْخِرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ اس حدیث شریف میں بھی وہی مفہوم ہے اور وہی دعا ہے صرف الفاظ علق ہیں پہلی جو حدیث شریف گزر چکی ہے اسی کا مفہوم ہے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہود سے روایہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو یہ کلمات کہتے میں نے اپنا رخ و ذات کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حنیفاً اس حال میں کہ میں تمام آدیان باطلہ سے مو مڑ کر اسی کی طرف مائل ہوتا ہوں اور میں مشرقین سے لا تعلق ہوں میرا مشرقین سے کوئی تعلق نہیں ہے یقیناً میری نماز اور میری قربانی میرا جینہ اور میرا منہ تمام کا تمام یہ رب العالمین کے لئے اس اللہ کے لئے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا یعنی توحید کا اللہ کی وحدانیت کا اور میں سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کرنے والوں میں سے ہوں اے اللہ تو ہی بادشاہ حقیقی ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ ہوں میں نے اپنے آپ پر زیادتی کی اور میں نے اپنی لغزش کا اعتراف کیا اقرار کیا پس تو میری تمام لغزشوں کو معاف فرما دے کیونکہ تو ہی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے تیرے سوا کوئی لغزشوں کو درگزر نہیں کرتا تو مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت دے اور اچھے اخلاق کی ہدایت تو صرف تو ہی دے سکتا ہے اور مجھ سے برے اخلاق کو پھیڑ دیں مجھ کو برے اخلاق سے دور رکھ برے اخلاق سے صرف تو ہی پھیڑ سکتا ہے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں لبائک وسادہ ایک میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور سب کا سب خیر تیرے دست قدرت میں ہیں اور شرد تجھ پر نہیں ہے یعنی بندے سے جو شرد صادر ہوتا ہے بندے سے جو گناہ ہوتے ہیں اس کا تو ذمہ دار نہیں ہے تو خالق ہے اور بندے کو تو نے کاسب بنایا ہے اقل عطا کی خیر اور شرد پیدا کیے خیر اور شرد میں امتیاز بھی بندے کو بتا دیا اس کے باوجود بندہ اگر شرد کا ارتکاب کرتا ہے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا تو ذمہ دار نہیں ہے بندے پر ہی اس کا وبال ہے انا بھی کہا میرا وجود تجھ سے ہے اور میرا رخ تیری ہی طرف ہے پس جب آپ رکو کرتے تو یہ کہتے کہ اے اللہ میں تیرے ہی لئے جھکا اور تجھ ہی پر ایمان لایا اور تیری ہی میں نے اطاعت کی میرے کان اور میری میرے کان اور میری آنکھ اور میری ہڈیاں اور میرے پٹھے یہ سب کے سب تیرے آگے جھک گئے تیرے مطیوع فرما بردار ہے اور جب آپ رکو سے سر اٹھاتے تو کہتے اے اللہ تمام تعریف تیرے ہی لئے ہے آسمان بھر اور زمین بھر اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کے برابر اور اور جتنی تو چاہے اتنی سب کی سب تعریف کمال خوبی سب تیرے ہی لئے سزاوار ہیں پھر جب آپ سجدہ کرتے تو کہتے اللہ میں تیرے ہی لئے جھکا تیرے ہی سجدہ کیا اور تجھ ہی پر ایمان لایا اور میں تیری ہی طاعت کیا تیرا ہی مطیوع فرما بردار ہوا میرا چہرہ اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اور بہترین صورت اتا کی اور کان اور آنکھ اتا کیے یعنی قوت سمات اور قوت بسارت اتا کی پس اللہ تعالی بابرکت ہے جو تمام پیدا کرنے والا میں سب سے بہترین خالق ہے سب میں اقولو من آخری میں اقولو پھر سب سے آخر میں جو آپ تشہد اور سلام کے درمیان جو دعا ہوتی تھی اس وقت آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تُو میری اگلی اور پچھلی اور ظاہری اور باطنی لغزشوں کو معاف فرما اور جو کچھ مجھ سے کوتا ہی ہوئی ہے اس کو بھی معاف فرما اور جو کچھ اور ان لغزشوں کو بھی معاف فرما جن کو تُو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تُو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور تُو ہی پیچھے کرنے والا ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حدیث نمبر 3558 حدثنا الحسن بن علی جین الخلال حدثنا سلیمان بن داود الحاشمی حدثنا عبد الرحمن بن عبد الزناد موسیٰ بن عقبتان عبداللہ بن الفضل عبدالرحمن العراج موسیٰ اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ عبدالله صلی اللہ علیہ وسلم انہو كان اذا قام الى السلاة المکتوبة رفع يده حذب من کبئی ویسنع ذلك اذا قضا قراءت هؤراد اندفع ویسنع ذلك اذا رفع رأسه من رکع و لا ارفع يده في شئی canned صلاته و هو قاعد فإذا قام من سجدتین رفع يده و يقول حین یفتتیح السلاة بعد تکبیری وجہت وجہی للذی فطر السماوات وردہ حنیفہ وما انا من المشرکین انا صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو بذالک ومرتو وانا اول المسلمین وانا من المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت سبحانکہ انت ربی وانا عبدکا ظلمت نفسی وعترفت بزنبی فاغفر لی زنبی جميعا انہو لا یغفر ذنوبا الا انت وحدنی لی احسن الاخلاق لا یهدی لی احسن احا انت وصرف عنی سیئہا لا یسرف عنی سیئہا الا انت لبیک و سعادیک وانبیک و الیک لا من جا من کا ولا من جا الا الیک استغفرک واتو بیلیک ثم یقرأ فَإِذَا رَفْعَا كَانَكَ لَامَهُ فِي رُكُعِهِ اَنْ يَقُلَ اللَّهُمَ لَكَ رَكَعَتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ اسْلَمْتُ وَانْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِ وَبَسَرِ وَمُخِي وَعَظْمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَإِذَا رَفْعَا رَأَسَهُ مِنَ الْرُكَعِ قَالَ سَمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ ثمَّ يَتْبَعُهَا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ مِلْأَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْأَمَا شِئِتَ مِنْ شَئِينَ بَعْدُ فَإِذَا سَجَدَ قَالَ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَ لَكَ سَجَدُتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَأَنْتَ رَبِّ سَجَدَ وَجْهِ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمَعَهُ وَبَسَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ وَيَقُولُ عِنْدَ اِنْصَرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ اللَّهُ مَغْفِرْ لِمَا قَدْنَتَ وَمَا أَخْخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ تیسری حدیث بھی اسی مفہوم کی ہے بعض الفاظ کے اختلاف کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حسن روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے قرات کے اختتام پر رکو میں جاتے وقت بھی اسی طرح کرتے رکو سے سر اٹھاتے وقت بھی یوں ہی کرتے لیکن بیٹھ کر نماز پڑھتے تو نماز کے کسی حصے میں ہاتھ نہیں اٹھاتے رفیدے نہیں کرتے دونوں سجدوں سے کھڑے ہوتے تو اسی طرح ہاتھ اٹھاتے اور تکبیر کہتے نماز شروع کرتے وقت تکبیر کے بعد یہ کلمات کہتے اس سے پہلے جو گزر چکا ہے کہ انی وجہ تو میں نے اپنے چہرے کا روغ ذات کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا میں تمام عدیان باطلہ سے مو مڑ کر صرف اللہ کی طرف دین حق کے طرف مائل ہوتا ہوں اور میرا مشرقین سے کوئی تعلق نہیں یقینا میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینہ اور میرا منہ اس اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے اس بات کو قبول کرنے والوں میں سے ہوں اے اللہ تو ہی بادشاہ حقیقی ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو پاک ہے تیری ذات پاک ہے تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ ہوں میں نے اپنے آپ پر زیادتی کی اپنے آپ پر ظلم کیا اور مجھے اپنی لغزش کا اعتراف ہے پس تو میری تمام لغزشوں کو معاف فرما یقیناً لغزشوں کو معاف تو ہی کرتا ہے اور تو مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت دے رہنمائی فرما بہترین اخلاق کی ہدایت صرف تو ہی دے سکتا ہے اور مجھ سے برے اخلاق کو پھیر دیکھ کیونکہ برے اخلاق کو تیرے سوا کوئی اور نہیں پھیر سکتا میں حاضر ہوں اور میرا وجود تجھی سے ہے اور میرا رخ تیری ہی طرف ہے اور تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے پناہ طلب کرنے کی اور نجات پانے کی کوئی جگہ نہیں ہے مگر ہر ایک کو جس کو بھی نجات پانا ہے اس کو تیری ہی طرف رجوع کرنا ہے میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع ہوتا ہوں پھر اس کے بعد آپ پڑھتے قرات کرتے پھر فیضہ رکعہ جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو آپ کا کلام رکوع میں کیا ہوتا تھا رکوع جب فرماتے تو رکوع میں جا کر آپ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمیں تیرے ہی لئے رکوع کیا اور تجھی پر امال ہے اور میں تیرا ہی مطیوع فرما بردار ہوں اور تُو میرا پروردگار ہے میرے کان اور میری نکاح میری بسارت اور میرا دماغ اور میری ہڈی سب اس اللہ کے لئے جھگ گئے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے پھر جب آپ رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھاتے تو سمی اللہ حریم حمیدہ کہتے یعنی اللہ تعالی نے اس بندے کی بات قبول کر لی جو اس کی حمد و سنہ بجال آیا پھر اس کے بعد کہتے یعنی ہمارے پروردگار تیرے لئے تعریف ہے آسمانوں بھر اور زمین بھر اور جتنی تُو چاہے اتنی تعریف کمال خوبی سب تیرے ہی لئے ہے پھر جب سجدہ کرتے تو اپنے سجدے میں کہتے اللہ ہمیں تیرے ہی لئے سجدہ کیا اور تُدھی پر ایمان لائے اور تیرا ہی مطیوع فرما بردار ہوا تُو میرا پروردگار ہے میرا چہرہ اُزاد کو سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اور سمات اور بسارت اتا کی اللہ تعالی بابرکت ہے جو سب سے بہترین خالق ہے جس نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا اور آپ نماز سے فارغ ہوتے وقت کہتے اے اللہ میری اگلی اور پچھلی اور ظاہری اور باطنی لغزشوں کو معاف فرما تُو میرا پروردگار ہے تُو میرا معبود ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس حدیث پر عمل ہے امام شافعی اور ہمارے بعض اصحاب یعنی بعض محدث ان کے پاس کہ نفیل نماز میں اور فرض میں بھی یہ دعائیں کی جا سکتی ہے یہ امام شافعی اور بعض محدث ان کا مسلک ہے اور بعض اہل علم اہلِ کفا میں سے یعنی احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ نفیل نمازوں میں کرنا ہے دعا اور فرض میں نہیں یعنی احناف کے پاس جتنی بھی دعائیں وارد ہیں احادیث شریفہ میں یہ سب نفیل نمازوں سے تعلق رکھتی ہیں فرض نمازوں میں ان دعاوں کا احتمام نہیں ہے صرف نوافل میں احتمام کرنا ہے چونکہ فرض مختجیوں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے تو سب کا لحاظ کر کے پڑھنا ہے اس میں اسی لئے ان دعاوں کا اس میں احتمام نہیں کرنا ہے بلکہ نوافل میں تنہا پڑھی جانے والی نمازوں میں ان کا احتمام کرنا چاہیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم حدیث نمبر 3547 سے شروع کیا تھے حدیث نمبر 3547 سے شروع کیا تھے الحمدللہ حدیث نمبر 3558 تک اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الحمدللہ رب العالمین